ملک کی مجموعی صورتحال خصوصاً پنجاب کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تباتے خیال ملک کو سیاسی طور پر عدمی استحکام سے دوچار کرنے کے لیے حکومت کو بلاک میل کیا جا رہا ہے ہم معیشت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی انتقام کے لیے بنائے گئے کیسز ختم ہونے چاہیے پی ڈی ایم غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگوئی وزیر خزانہ اے ساگڈار کی زیر صدارت معاشی صورتحال کے بارے میں اشلاس اقتصادی صورتحال گندم اور یوریا کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مختلف اقتامات پر غار وزیر خزانہ کی سمگلنگ روکنے کے لیے متعلقہ حکام کو مضبوط روڈ میپ بسا کرنے کی ہدایت اب پاکستانی تخلیق کار نئے فیس بک فیچر میٹا سٹار کے ذریعے اپنے مواد سے پیسہ کما سکتے ہیں پاکستان نے ہر مشکل وقت میں میٹا پلات فارم کے ساتھ کام کیا چاہتے ہیں کہ پاکستانی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کا میڈا ہیٹ پورٹرز کے دورے پر ویڈیو پیغا اسلامی تعاون تنظیم کے سیکیٹری جینرل حسین ابراہیم توہا تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری اور پاکستانی قیادت سے اہم امور پر تباتے خیال کریں گے سیکیٹری جینرل آزاد کشمید کا دورہ بھی کریں گے اقواب متحدہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مزید وسائل کی فراہمی پر زور سیلاب کا پانی کم ہونے کے باوجود دو کروڑ سے زیادہ افراد امداد پر انحصار کر رہے ہیں موسم سرما میں متاثرہ لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی ہیں ترجمان سیکیٹری جینرل اقوام متحدہ سٹیون ٹوٹرز قومی عدلیہ پولیسی ساز کمیٹی اور انصاف تکرسائی کے حوالے سے ترقیاتی فنڈ کی گورننگ بوڈی کا اشلاس فوجداری نظام عدل عدل عدلیہ پولیس اور استغاسہ کی مشترے کا ذمہ داری ہے انصاف کی فراہمی نظام عدل سے جڑے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے رمض سال کا موضوع عزت نفس آزادی اور انصاف سب کے لیے ہے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ ہمارے لیے ایک آزاد ملک چاہتے تھے جہاں ہر ایک کو مساوی حقوق حاصل ہوں پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا اہد کرتا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعظم شہباب شریف کے پیغامات بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ و کشمیر نائنصافیوں کا مسلسل شکار عالمی علامیہ میں درست تیس پنیادی انسان حقوق میں سے ایک بھی کشمیریوں کو مئی اثر نہیں گزشتہ تینتیس پرس میں چھانوے ہسار سے زائد بے گناہ کشمیری شہید خوریت رہنباؤ کا انسان حقوق کی بین الاخوامی تنظیموں سے مقبوضہ علاقے میں انسان حقوق کی ابتر سورتحال کا جائزہ لینے کا مطالفہ جررت و بہادری کی لا زوال داستان سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا ایک کیاون ما یوم شہادر مادر وطن کے بہادر سپود کو قوم کا زبردست خراج و عقیدت سوار محمد حسین نے انیس سو اکتر میں بھارت کے سولہ ٹینکوں کو تباہ کر کے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا شجاعت کی نئی داستان رقم کی چین کا تیل اور گیس کی خریداری ڈالرز کی بجائے یون میں کرنے کا اعلان چین کا یہ اقدام بین الاخوامی سطح پر اپنی کرن سے کائم کرنے اور عالمی تجارت پر امریکی ڈالر کی گرفت کمزور کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے سادر شی جن پنگ کا ریات میں عرب چین سربراہ اجلاس سے خطاب سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کے درمیان سالسی کے نتیجے میں امریکہ اور روس کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ باتشید کے فروغ میں محمد بن سلمان اور شیخ محمد بن زید کا اہم کردار دونوں مالک کے مابین قیدیوں کا تبادلہ گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران دوسری بار ہوا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تلویجن نیوز اور خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تاہر عبید چادری اور میں ہوں حمام علیہ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے رکن پنجاب اسمبلی سردار عویس احمد خان لقاری نے لاہور میں ملاقات کی ملاقات میں ملک خصوصاً صبح پنجاب کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے گزشتہ سات ماہ سے بلیک میل کیا جا رہا ہے ہم معیشت بچانے کی کوشش میں لگے ہیں جبکہ عمران خان تباہ کرنے کی کوشش میں ہیں مزید افصالات جانیے گا نوید حیات کی ریپورٹ میں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتا ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ عمران خان اگر الیکشن چاہتے ہیں تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے سیاست بچانے کے لیے ملک کا نقصان کرنے پر طلع ہوئے ہیں یہ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے یہ صرف اپنی ذاتی سیاست کے لیے جو ہے وہ ملک کا نقصان کرنے پر طلع ہوا ہے ساڑھے تین پونے چار سال میں بھی اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اس ملک میں انتقام لیا اس ملک میں جھوٹے مقدمات قیم کیے رانہ سناولہ نے کہا کہ تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں ہمارے حلاف انتقامی کاروائیاں کی جہاں جہاں ہمارے حلاف کیسز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں جو ہماری بے گنائی کا ثبوت ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل نے شہزاد اکبر کے کہنے پر جھوٹی خبر شایع کی یہ خود کہتا رہا ہے کہ یوکے کی ایجنسیز میں بڑا میرٹ ہے یہ ہے وہاں سے میاں شہباز شریف اور شریف فیملی کے مطلق جہاں وہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ دیرواز نو منی لانڈرنگ اور باقیدہ وہ ڈیلی میل نے جو مافی مانگی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کی ہے وہ غلطی انہوں نے کی شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر وہ جو ڈیوڈ روس اس کا نمائندہ تھا وہ آگے وزیراعظم کو ملا عمران خان کو ملا اس نے اس کو ثبوت دیئے اس نے اس کو اس بات پر لگایا کہ جناب آپ یہ خبر لگائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کرپشن کا الزام لگائیں تو اصل میں تو وہ مافی جو ہے وہ ان لوگوں کو مانگنی چاہیے پوری قوم سے رانہ سناولہ نے کہا کہ آزم سواتی شباس گل کے حلاف سیاسی کیسز نہیں بنائے گے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے تو پی ڈی ایم غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے اس سلسلے میں صدر عرف علوی درمیان میں کردار ادا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں نوید حیات پاکستان ٹیلیویہ نیوز لاہور وزیر خزانہ سنیٹر محمد ساگڈار کی زیر ستارت اسلام اپاد میں ملک کی معاشی صورتحال پر بین الوزارتی اجلاس ہوا جس میں اقتصادی صورتحال غیر ملکی کرنسی کی موجودہ میکنزم گندم اور یوریا کی سمگلنگ اور انصداد سمگلنگ نظام کو مضبوط بنانے کے حوالے سے اقدامات پر غور کیا کیا وزیر خزانہ نے ملک کی معاشی صورتحال کے تناظر میں تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم اہنگی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ملک میں معاشی اور مالی استحکام کے لیے مختلف اشیاء کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے متعلقہ حکام کا ایک مضبوط اور فعل روڈ میپ وضع کریں اس موقع پر شرکان موجودہ معاشی صورتحال سے نمنٹنے کے لیے مناسب اور فعل اقدامات کرنے پر وزیر خزانہ کی تعریف کی اور جامعہ و پائدار اقتصادی ترقی کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کہتے ہیں کہ داخلی بہران اور بین الاقوامی معاشی بہران کی وجہ سے ملک کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے چالنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا رانہ افتخار احمد تفصیل بتائیں گے اسلام آباد میں گورنس انویشن لیب کی افتتاحی تقریف سے اختب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ لیب کے قیام کا مقصد سرکاری شعبے میں وسائل کے زیاہ کو روکنا ٹیکنالوجی کے استعمال کو بروے کر لاتے ہوئے شفافیت سے مسائل کا حل نکالنا اور عوام کو خدمات کی فراہمی میں بہتری لانا ہے داخلی معاشی بہران ہمیں ورسے میں ملا ہے اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عوام کے ساتھ مل کر ان اصلاحات کو کریں یہ یونٹ پاکستان کے اندر نئے حکمرانی کے خیالات تصورات اور نئے معاشی جو تصورات ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے دن رات کام کرے گا چونکہ we all need to work over time تاکہ ہم ملک کو ان بہرانوں سے نکال کے دوبارہ ترقی کے راستے پر ڈال سکیں احسن اقبال نے کہا کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران بد انوانی کی شرعہ بہت کام تھی لیکن تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جو خود کو اماندار کہتے تھے ان کے دور میں کرپشن انڈیکس میں پاکستان اس طرح گیا جیسے ناسا کا راکٹ جو ہے وہ خلا کی طرف بلندی پر جاتا ہے اس طرح پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی کی گئی اور پاکستان کے اندر انویسٹر کانفیڈنس کو تباہ اور برباد کیا گیا تو ہماری انٹی کرپشن کے ساتھ کمیٹمنٹ تقریروں کی نہیں ہے بلکہ ہماری کمیٹمنٹ عمل کی ہے جس کا ثبوت یہ چارٹ ہے کہ جس نے پانچ سالوں کے اندر پاکستان کو اپنی تاریخ کی شفاف ترین حکومت دے کر ثابت کیا کہ وی ہیب زیرو ٹالرنس پور کرپشن وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ ملک میں سرمیہ کاری کو فروغ دینا ہوگا اور برامداد بتیس ارب ڈالر سے بڑھا کر سو ارب ڈالر تک کرنا ہوں گی رانہ افتخار احمد پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد اسلامی تعاون تنظیم کے سیکیٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا تین روزہ دارے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں اوائی سی میں پاکستان کے مستقل نمائندے امبیسیڈر رزوان سعید شیخ اور ڈی جی اوائی سی فررخ اقبال خان نے سیکیٹری جنرل کا ائرپورٹ پر استقبال کیا اوائی سی سیکیٹری جنرل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں سیکیٹری جنرل دورہ کے دوران وزیر آزم محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقاتیں کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اوائی سی سیکیٹری جنرل وزیر خارجہ سے اوائی سی ایجنڈے پر تفصیلی تبادلائے خیال کریں گے سیکیٹری جنرل وفد کے ہمراہ آزاد جمع کشمیر کا دورہ بھی کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سنگاپور میں میٹا ہیڈکوارٹرز کے دورے کے دوران ویڈیو پیغام میں کہا کہ میٹا سٹارز کے نام سے فیچر کا آغاز کر رہا ہے فیس بک پر پاکستانی تخلیق کار اب نئے فیس بک سٹار فیچر کے ذریعے اپنے مواد سے پیسے کما سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بھی میٹا کے پلیٹفارم سے فائدہ لیں جو نوجوان فیس بک انسٹیگرام پر جتنے سٹارز حاصل کریں گے وہ اتنا ہی پیسہ کما سکیں گے آج سے میٹا کا ایک فیچر شروع ہو رہا ہے جو سٹارز کا نام کا ایک فیچر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان جو لوگ فیس بک استعمال کر رہا ہو انسٹیگرام استعمال کر رہا ہو اپنا ویڈیو بنا رہے ہیں جتنا ان کو سٹارز ملیں گے اتنا وہ پیسہ کما سکیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم یہ منترزائزیشن پروسیس میں اضافہ ہوگا اتنا یہ موقع پیدا ہوں گے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے کاروباری عوام کے لیے کہ وہ اپنی معاشی حالات میں بہتری لے کر آئے اس کے ساتھ ساتھ ہر مشکل وقت میں میٹا کے پلاتفورم کے ساتھ پاکستان نے کام دیا ہے چاہ وہ کوویڈ کا زمانہ ہوں چاہ وہ ہمارے سلاب کے دوران ہو تو میٹا کے امرجنسی فیچرز بھی ہمارے کام آئیں ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ عالمی سرچ انجن گوگل نے پاکستان میں رابطہ آفیس کھولنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دفتر کا قیام پاکستانی سارفین کے لیے اہم سنگے میل ثابت ہوگا اور اس سلسلے میں گوگل ایشیا پاسفک نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹریشن کروالی ہے سید امین الحق نے کہا کہ گوگل حکام کا وفد دسمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آمد متوقع ہے جس کے ساتھ پاولیسیاں سارفین کے مسائل حکومتی تعاون سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوگی امیل الحق نے کہا کہ ٹک ٹاک نے بھی پاکستان میں اپنا رابطہ آفیس کھولنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے امید ہے فیس بک بھی اس زمین میں جلد ہی اپنا فیصلہ جاری کرے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بین الاقوام اداروں کے تفاتر کھولنے کے لیے وزارت آئی ٹی مسلسل ان اداروں سے رابطے میں ہے وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کا مستقبل روشن ہے اگر رکن ممالک دیر پہ ترقی اور قانون کی حکمرانی کے لیے متحد ہو کر کام کرتے رہیں تو خطہ امن و خوشحالی کا گہوارہ بن جائے گا تنظیم کے وزرائے انصاف و اشلاس سے خطاب کرتے ہوئے وپاقی وزیر نے کہا کہ اس سی او کے مقاصد پاکستان کے خارجہ پولیسی کے اہداف سے مکمل ہم اہنگی رکھتے ہیں پاکستان قانون اور انصاف کی شعبے میں تعاون کو فروغ دینے اور اس سمیت مشترکہ اہداف حاصل کرنے کے لیے پورا عظم ہے نوے وزرائے انصاف اشلاس کی مستقبل روشن پاکستان نے کی جس سے شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک چین، روس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبیکستان اور بھارت کے وزرائے انصاف نے خطاب کیا رکن ممالک کے وزرائے نے کہا کہ تنظیم، مجترک اقدار، مفادات، مواقع کے فروغ اور رکن ممالک کی خوشحالی اور پائدار شراکتداری کا بہترین فورم ہے صحافی عرشد شریف قتل کے سپیشل جی آئی ٹی کی پہلی میٹنگ ڈی آئی جی آفس میں منعقت ہوئی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی آئی ٹی اپنے ٹی او آرز بنائے گی جی آئی ٹی سب سے پہلے مقتول عرشد شریف کی والدہ اور بیوہ کا بیان ریکارڈ کرے گی اس سلسلے میں تمام متعلقہ افراد سے رابطہ کیا جائے گا کینیا جانے کے لیے تمام سفری دستاویزات کی فاری تیاری شروع کر دی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا ہے کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ عدلیہ کا اولین فرض ہے اسلام آباد میں قامی عدلیہ پولیسی ساز کمیٹی اور انصاف تکرسائی کے حوالے سے ترقیاتی فنڈ کی گورننگ باڈی کے اشلاس سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا کہ انصاف کی فراہمی صرف عدالتی فیصلوں تک محدود نہیں بلکہ نظام عدل سے جڑے تمام اداروں کی مشترے کا ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک کی طرف ہوشداری نظام عدل، عدلیہ پولیس اور استغاثہ کی مشترے کا ذمہ داری ہے چیف جسٹس نے انصاف تک رسائی کے حوالے سے ترقیاتی فنڈ کی گورننگ باڈی کے اشلاس کی صدارت کرتے ہوئے زلعی عدلیہ اور پسماندہ علاقوں کی عدالتوں کی بہتری کے لیے فنڈ کے موثر استعمال پر زور دیا انہوں نے کہا کہ یہ بات قابل ستائش ہے کہ انصاف تک رسائی کے حوالے سے ترقیاتی فنڈ کی گورننگ باڈی نے معاشرے کے پسماندہ طبقات کو قانونی طاق پر بایختیار بنانے اور انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے ایک ارب چالیس کروڑ روپے مختص کیے ہیں دونوں اشلاس میں وفاقی شرعی عدالت کی چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سمیت چاروں ہائی کورٹس کی چیف جسٹس صاحبان نے شرکت کی وزیراعلا بلوجستان میر عبدالقدوس پر زنجو کہتے ہیں کہ ریکوڈک فیصلے سے معاہدے پر شفافت کی مہر لگ گئی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلا کا کہنا تھا کہ ماضی کی بند کمرہ روایت کو ختم کر کے منتخب ایوان کو معاہدے پر اعتماد میں لیا گیا عوامی مفاد کو مد نظر رکھ کر معاہدہ کیا انہوں نے کہا کہ ریکوڈک منصوبہ ملک اور بالخصوص بلوجستان کے معاشی حالات کو بدلے گا انہوں نے کہا کہ ریکوڈک منصوبے میں بلوجستان کو پچیس فیصد شیئر بغیر انویسمنٹ کے حاصل ہوں گے پوری دنیا کے لیے یہ منصوبہ گیٹ ہوئے ہے ناظرین بلوجستان کے علاقوں لسبیلا، ہب اور پشین میں کل بلدیاتی انتخابات ہوں گے پولنگ سو وارٹ بجے شروع ہوگی جو شام پانچ بجے تک جاری رہے گی لسبیلا کی دو مینسپل کمیٹیز اور بیس یونین کانسلز میں ووٹ ڈالے جائیں گے ووٹنگ کے لیے 133 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں ہب مینسپل کارپوریشن تین مینسپل کمیٹیز وندر دریجی اور گڈانی کے بارہ یوسیز کے 138 وارٹ میں انتخاب ہوگا ہب میں ریجسٹرڈ ووٹرز 135,620 ہیں پشین حرمزائی کے 14 وارٹ کے لیے بھی پولنگ ہوگی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مزید وسائل کی فراہمی پر زور دیا ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن ٹوجاک نے نیو یورک میں اپنی بریفنگ میں کہا کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی ہیں انہوں نے کہا کہ سیلاب کا پانی کم ہونے کے باوجود دو کروڑ سے زیادہ افراد امداد پر انحصار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ کچھ علاقوں میں تعمیر نو کی کوششیں شروع کر رہے ہیں عالمی ادارے کے سیکیٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ ہمارے انسانی ہمدردی کے شراکتدار پاکستان میں سیلاب کے آغاز سے اب تک چار کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ لوگوں تک امداد پہنچا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ تقریباً دو کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کو خوراک کی امداد ملی ہے ہمارے شراکتداروں نے ایک لاکھ پچیس ہزار بچوں کی تعلیم کو دوبارہ شروع کرنے میں بھی مدد دی ہے تاہم بیس پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا دن عزت نفس آزادی اور انصاف سب کے لیے کے تھیم سے منایا جا رہا ہے لیکن غیر قانونی مقبضہ جمع کشمیر میں بھارت کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی بدترین خلاف برزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی انسانی حقوق کے عالمی منشور کا مو چڑا رہی ہے تفصیل بدائیں گے رانا شزاد السلام دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دین ہر سال دس دسمبر کو منایا جاتا ہے اس سلسلے کا آغاز انیس سو اٹالیس میں یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیمن رائٹس کے انوان سے اقوام محتدہ کی جنرل اسمبلی کے ایمہ پر ہوا تھا انسانی حقوق کے حوالے سے سنگ میل کی حصیت رکھنے والی اس دساویز کا دنیا کی پانچ سو سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس علامیے میں دنیا کے ہر ایک انسان کو بلا امتیاز تمام بنیادی اور ناغذیر حقوق ملنے کو یقینی بنانے کی بات کی گئی ہے خواہ اس کا تعلق کسی نسل رنگ مذہب جنس زبان سیاسی یا دیگر وابستگی قومی یا معاشرتی حسیت سے ہو غیر قانونی مقبوضہ جمہو کشمیر سمیت بھارت بھر میں انتحاب سند ہندو مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کی جو ہولی کھیل رہے ہیں وہ دنیا بھر کے انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے پوری دنیا میں ہیں انسانی حقوق کے عالمی دن بنایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر وہ واحد خطہ ہے جہاں انسانی حقوق کے آئے روز پاہمالیاں ہو رہی ہیں وہاں پر آئے روز گروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں نوجانوں کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ان کے ساتھ وہاں پر ٹارچر کیا جاتا ہے فیک انکاؤنٹر کے ذریعے ان کو شہید کیا جاتا ہے پوری کھلیت قیادت دنیا میں ایک ایسا بھی خطہ ہے جس کا نام کشمیر ہے جہاں ہندوستان نے انسانی حقوق کی دجیاں بخیر کے رکھ دی ہیں ہندوستانی فورج جس طرح انسانی حقوق کی خلاف اور جمعہ ملاوث ہیں کشمیر میں ہم دنیا سے پردور اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لے دین اسلام کے رزدیک یہ حق انسان کو انسان ہونی کی حیثیت سے حاصل ہے کہ اس کے ساتھ اس کے رنگ و نسل یا پدائش کی جگہ کی بنا پر کوئی امتیاز نہ برتا جائے رانا شہزاد اسلام پاکستان ڈیلویزن نیوز اسلام آباد انسانی حقوق کے عالمی دن پر وزیراعظم محمد شباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے آج سے چوہتر سال قبل انسانی حقوق کے عالمی منشور کو منظور کیا تھا اسلامیے میں بیان کردہ نظریات ہر جگہ اور ہر ایک کے لیے اقتصادی ثقافتی سماجی اور سیاسے خوشحالی کے حصل کے لیے ضروری ہیں محمد شباز شریف نے کہا کہ ہمیں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کے ویجن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے لیے ایک آزاد ملک چاہتے تھے جہاں ہر ایک کو مصابی حقوق حاصل ہوں پاکستان کا آئین ان اقدار کو پاکستان کے تمام شہریوں پر لاغو ہونے والے بنیادی حقوق کے طور پر شامل کر کے اس ویجن کی حقیقت میں ترجمانی کرتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا بغار جائزہ لیں جہاں کشمیریوں کو ان کے حق حدرادیت سے محروم رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے پاکستان کشمیریوں کے حق حدرادیت کے حصول کے لیے ان کی اخلاقی سیاسی اور صفائیتی حمایت جاری رکھنے کا اہد کرتا ہے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ یہ دن اقوام متحدہ میں منظور کردہ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی یاد دلاتا ہے اور پاکستان کا آئین بھی انہی اقدار کی اکاسی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بحثیت اقام یقصہ حقوق کے ساتھ آزاد پیدا ہوئے ہیں اس موقع پر مجھے ہر پاکستانی کی حاصلہ افضائے کرنی چاہیے کہ وہ اپنی شہری فرائس کو نہ بھولیں اور اپنے بنیادی حصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کریں انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں مقبوضہ جمع و کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی بترین خلاف ورزیوں کو نہیں بھولنا چاہیے صدر مملکت نے کہا کہ میں ایک بار پھر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مقبوضہ وادی میں نہت کشمیروں کے حقوق کے تحفظ کے لئے اپنا بھرپور کردار ادھا کریں سابق صدر آصف علی زرداری نے انسان حقوق کے عالمی دن کے معاقے پر اپنے بیغام میں کہا ہے کہ شہید قائد ظلفقار علی بھٹو نے سن 1973 کے آئین میں انسانی حقوق کی زمانت تھی اور محترمہ بین ازید بھٹو شہید انسانی حقوق کی علم بردار تھی آصف زرداری نے کہا کہ انسانی حقوق انسانی آزادی کے لئے پہلا قدم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں نے انسانی حقوق کی بحالی کے لئے کئی دہائیاں جد و جہد کی پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی انسانی حقوق کو یقینی بنایا آصف علی زرداری نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر آواز بلند کرے وزیراعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ انسانی حقوق کا تحفظ کسی بھی محذب اور انصاف پسند معاشرے کی بنیاد ہے وزارت تخفیف غربت بلخصوص بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے کردار عطا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ خاجہ سرا کمیونٹی کو بینظیر کے فالت پروگرام میں شامل کرنے پر سراحتے ہیں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ دوسروں کی بنیاد حقوق کا نہ صرف اعترام کریں بلکہ ان کے انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے میں ہر ممکن کردار عطا کریں اس دل کی مناسبت سے میں آج حکومت پاکستان کی خواجہ سرا کمیونٹی کو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنے کے اس ایسے نقدام کو سراتا ہوں جو کہ اس محروم طبقے کے حقوق کی بالی کی طرف ایک اہم پیشرفت ہے اس کے ساتھ ساتھ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام لینیمک ریشری شروع کر رہا ہے جس سے اس پروگرام سے محروم خاندانوں کو ایک موقع فرام کیا جائے گا کہ وہ اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کروا کر پروگرام کا حصہ بن سکیں اور ناظرین آج جب دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہور کشمیر میں وحشیانہ بھارتی کب سے تشدد اور سیاسی نانصافیوں کا مسلسل شکار ہے کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقاتی شعبے کی جانب سے آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دس دسمبر انیس سو اٹالیس کو انسانی حقوق کا عالمی علامیہ بے شک ایک سنگے میل تھا لیکن کشمیریوں کے انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے ایک بھی مقموضہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو میسر نہیں ہے رپورٹ میں نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی متواتر کاروائیوں میں جنوری 1989 سے اب تک 96156 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا ہے جن میں سے 7275 کو زیر حراست اور جالی مقابلوں میں شہید کیا گیا ہے فوجیوں کی طرف سے چلائے گئے پیلٹ شروں سے سکول جانے والے ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زقمی بھی ہوئے رپورٹ میں نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ بھارتی فوجیوں نے صرف روہ سال کے دوران کل جماعتی حرید کانفرنس کے رہنمہ الطاف احمد شاہ سمید 207 کشمیریوں کو شہید کیا ہے فوجیوں نے بیشتر افراد کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران جالی مقابلوں اور حراست کے دوران شہید کیا رپورٹ میں نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ پانچ اگز 2019 کو نرندر موڈی کی زیر قیادت فستائی بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جمہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے تیرہ خواتین سمیت 723 کشمیریوں کو شہید کیا گیا جن میں سے 151 کو جالی مقابلوں اور حراست میں شہید کیا گیا فوجیوں نے اس عرصے میں رہائشی مکانات میں گھس کر 126 خواتین کی بے حرمتی کی دنی اثنہ حریت رہنماؤں نے اپنے بیانات میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں علاقے میں بھیجیں کل جماعتی حریت کانفرنس نے صفاق بھارتی فاجیوں کی طرف سے بے گناہ کشمیریوں کی منظم نسل کشی ماورائی عدالت قاتل بلا جواز گرفتاریوں تشدد اور ان کے حقوق کی پامالی کی شدید مضمت کی ہے دنیا کی توجہ علاقے میں بھارتی ریاستی دیشتگردی کی جانب مبصول کرائی گئے ہے انسانی حقوق کے محافظ محمد احسن اونتو نے جمعو کی کوڑ بھلوال جل سے ایک پیغام میں عالمی برادر سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فاجیوں کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں کا نوٹسنے قابض انتظامیہ معروف صحافی فہد شاہ کو بدنامی زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے اینائیہ کی عدالت کی جانب سے زمانت دینے کے باوجود رہا نہیں کر رہی فہد شاہ کو روان ورس کے آغاز میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کو بین اقاب کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا کی ایم ایس کی جانب سے جاری کی گئے ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت اور مقبوضہ جمعو کشمین میں مسلمانوں کو نسل کشی کا سامنا ہے سن دوہزار چودہ میں بھارت میں فرصائی نرے نرمودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف جرائم میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا مطالبہ کرنے والے ہندو مذہبی رہنماؤں کی ویڈیوز آئے روز سوشل میڈیا پر عام ہو رہی ہیں اور ابھی آپ کو بتانے کی نشان ہے درکا اعزاز پانے والے سوار محمد حسین کا آج یوم شہادت ہے شگرگر سیکٹر میں دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے کے بعد قوم کے اس بہادر سپوت نے جامع شہادت نوش کیا سوار محمد حسین شہید کی جائے شہادت پر ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے اس پر دیکھتے ہیں عرفان خان کی یہ ریپورٹ سندہ قومیں اپنے شہیدوں پر ناز کرتی ہیں شگرگر سیکٹر پر سوار محمد حسین شہید نے عرض پاک کا دفع کرتے ہوئے جان کا نظرہ نہ پیش کیا موزیہ حدر خود میں ان کی جائے شہادت پر یادگار تمیر کی گئی ہے جہاں پر آنے والے شہری سوار محمد حسین شہید کی بہادری کو جرت کو سلیوٹ کرتے ہیں اور دشمن کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ عرض پاک کے تفاہ کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے دریکھ نہیں کریں گے جی جذبہ ملتا ہے کہ جس طرح سوار محمد حسین شہید نے وطن کی خاطر اپنی جان تک کروان کر دی تو انشاءاللہ اگر ہمیں بھی کوئی ایسا موقع ملا تو اس پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم کسی بھی کروانی سے دریکھ نہیں کریں گے سواردہ کو سلام پیش کرنے آئے ہیں پاک فوج کے ساتھ محبت کا جذبہ ہے اور جو میرا اپنے وطن کی مٹی کے ساتھ جذبہ ہے جذبہ محبت ہے وہ مذہبت ارد پاک دفع کرتے ہوئے دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کیا اور جامع شہادت نوش کیا یہ یادگار آئندہ نسلوں کے لیے بہادری کی درکشیندہ مثال ہے کیمرامین میاں صدیق وال کے ساتھ عرفان خان خالد پی ٹی وی نیوز شکر گھر وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی سے صدر لاہور پریس کلب آزم چودری اور سیکرٹری پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے ملاقات کی ملاقات میں وزیراعلا پرویز الہی نے صحافیوں کے لیے لاہور میں صحافی کالونی فیس ٹو کے لیے سات سو کنال آرازی مختص کرنے کی منظوری تھی اس موقع پر چودری پرویز الہی نے کہا کہ روڈ ایریا میں صحافی کالونی فیس ٹو بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ آشانہ ہافزنگ سکیم میں پانچ سو کنال آرازی پر فیس ٹو کا اعلان کیا تھا تہم آرازی کم ہونے کے باعث سب فیس ٹو کے لیے روڈ روڈا ایریا میں سات سو کنال آرازی کے منظوری دی گئی ہے وزیراعلا نے کہا کہ لاہور کے صحافیوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا ہوگا جبکہ لاہور پریس کلپ کے ملازمین کو بھی پانچ پانچ مرلے کے پلوٹس دے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پریس کلپ کی ممبرشپ نہ رکھنے والے بیمار مازور اور رفات پا جانے والے صحافیوں کے خاندانوں کو بھی پلوٹس دے جائیں گے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بی بلوک کے متاثرین کا مسئلہ جلد از جلد حل کر دیا جائے گا اور قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کا روائی ہوگی سادر لاہور پریس کلپ اور پی یو جے کے سیکرٹری نے وزیراعلا کا فیس ٹو کی اعلان کی منظوری پر شکریہ ادا کیا اور اب کچھ خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے چین کے سادر شیجن پنگ نے خلیجی رہنوان پر واضح کیا ہے کہ چین تیل اور گیس کی خریداری ڈالرز کے بجائے اب یون میں کرے گا چین کا یہ اقدام بین الاقوامی سطح پر اپنی کرنسی قائم کرنے اور عالمی تجارت پر امریکی ڈالر کی گریفت کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے پریاز میں عرب چین سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سادر شیجن پنگ نے کہا کہ چین کے پاس ایک وسیع مندی اور مکمل سنتی دھانچہ ہے جبکہ خلیجی عرب ممالک کے پاس توانائی کے وسائل کی فراوانی اور اقتصادی تنوہ ہے لہٰذا دونوں فریق قدرتی شراکتدار ہیں انہوں نے کہا کہ چین خلیجی عرب ممالک سے بڑی مقدار میں تیل کی درامت جاری رکھے گا اور مایہ قدرتی گیس کی درامتات کو وسط دے گا چینی سادر نے کہا کہ چین تیل اور گیس کی ترقی انجنرنگ سرویس سٹورج اور ریفائننگ میں تعاون کو مضبوط کرے گا چین شنگھائی پیٹرولیم کا بھی بھرپور استعمال کرے گا ناظرین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سالسی کے نتیجے میں امریکہ اور روس کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین کے درمیان بات چیت کے فروغ میں سعودی وری اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے سادر شیخ محمد بن زید نے سالسی کی کوششوں میں اہم کردار عطا کیا ہے قیدیوں کے تبادلے کے تحت روس نے اولمپک گولڈ میڈلسٹ امریکی باسکٹ بول سٹار برٹینی گوائزر کو اور امریکہ نے روس کے سابق اسلحہ ڈیلر وکٹر بوٹ کو رہا کیا ہے قیدیوں کا تبادلہ ابودابی ائرپورٹ پر ہوا دونوں ممارک کے مابین قیدیوں کا تبادلہ گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران دوسری بار ہوا ہے روس کے سادر ولاد امیر پوٹن نے کہا ہے کہ مغرب عالمی سطح پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لئے تنازیات کو بڑھا رہا ہے سادر ولاد امیر پوٹن نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ دنیا میں تسادم کا امکان بڑھ رہا ہے اور یہ مغربی اشرافیہ کی طرف سے کسی بھی طرح سے اپنے سیاسی مالی فاجی اور نظریاتی تسلط کو برقرار رکھنے کی کوششوں کا براہ راست نتیجہ ہے یورپی یونین یوکرین کو مزید دو ارب یورو فنڈز فراہم کرے گی یورپی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین میں امن و آمان کی کوششوں کے لئے ایک ابتدائی معاہدہ تیپ آ گیا ہے یورپی یونین اس سے پہلے بھی عسکری امداد کے لئے کیف کو تین ارب یورو سے زیادہ فراہم کرنے کا اہد کر چکا ہے بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے الیکشن کے لئے پولنگ جاری ہے ووٹنگ کا عمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا بلوچستان ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں نو سو اکیس میمبران ووٹ کا ووٹ کاسٹ کریں گے بار کے سادر جنرل سیکیٹری سمیت نو عہدوں پر ووٹنگ کی جائے گی الیکشن میں چار پینلز حصہ لے رہے ہیں پروفیشنل پینل شکیل وکلا اور ڈیمکریٹک پینل انتخاب میں حصہ لیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا کے نئے مریضوں کی شرعہ سے فراشاریہ دونوں فیصد ریکارڈ کی گئی ہے قومی ادارہ سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار چار سو انتالیس افراد کے ٹویسٹ کیے گئے جن میں سولہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے تاہم کرونا وائرس سے کوئی شخص جانبہ حق نہیں ہوا ملک میں کرونا سے متاثرہ چانتیس افراد کی حالت تشویشناک ہے ناظرین خیبر پختونخواہ میں آٹا کہیں مہنگا اور کہیں نایاب ہو گیا ہے سرکاری نیخ پر بھی آٹا عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے ہریپور میں آٹے کا بہران پیدا ہونے لگا ہے بیس کلو آٹے کا تھیلہ اکیس سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے وزید تفصیل آپ کو بتائیں گے آسم خان خیبر پختونخواہ حکومت اور میکمہ خوراک کی جانب سے زلہ ہریپور کو سپلائی کی جانے والی گندم کا کوٹا نف کرنے سے سرکاری آٹے کی فرامی میں مشکلات کا سامنا جبکہ اس سے قبل ہریپور کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر سرکاری گندم سے تقریباً سات ہزار بیک سپلائی کیے جاتے تھے لیکن اب کوٹا کم ہونے سے فلور میلو کو سات ہزار کے بجائے تین ہزار سے پینتی سو دس کلو کے بیک سپلائی ہو رہے ہیں شہر بھر میں سرکاری آٹے کی ادم دستیابی کی وجہ سے لوگ مہنگا تخریدنے پر مجبور ہیں ہم دکانوں اور سٹوروں پر آٹا لینے جاتے ہیں اور وہاں پر آٹا دستیاب نہیں ہوتا ہمیں یہ کہہ کر بھیج دیا جاتا ہے کہ آٹا نہیں ہے ہمارا گورنمنٹ کے آگے مطالبہ ہے کہ خدا ہرہ ہمارے آل پر رہم کرو ہمارے بچوں کے آل پر رہم کرو اور ہمیں جو ہے نا یہ جو سرکاری آٹا ملتے ہیں یہ ہمیں کسی آج تک ہمیں مل جائے تھا کہ ہمارے بچوں کا پیل پردار ہے جس کے وجہ سے لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹک کے کوٹے کو بڑھا کر لوگوں کو ریلیف دیا جائے آسیم خان پاکستان ٹیلی ویئر نیوز ہریپور پہاڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں ماؤنٹین فیسٹیول سجایا گیا خوبصورت سٹالز کے ساتھ کلچرل رقص اور گیتوں نے سما بان دیا تفصیل مریم ملک سے پہاڑی دھنے خوشگلو آوازیں اور علاقائی رقص یہ چترال، سکردو، یہ ہنزہ نہیں اسلام آباد ہے پاکستان ناشنل کانسل آف آرٹس میں وومن موو ماؤنٹینز کے انوان سے پہاڑوں کا فیسٹیول سجا تو جیسے ہر سو رنگ سے بکھر گئے کہیں پینٹنگز، کہیں روایتی کھانے تو کہیں ساز و آواز فیسٹیول میں شریک پنکاروں نے کچھ ایسا سما باندھا کہ شرک عدد دیے بغیر نہ رہ سکے پاکستان کے ادر جو پارٹس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایٹریکٹ ہو اور گلگت بلتستان کا زیادہ زیادہ ویزٹ کریں اور ہماری نیچل کو پروٹیک کریں اور اس سے ہم پوزیٹیو ویر میں فائدہ اٹھا سکیں خوبصورتی سے انہوں نے وہاں کا کلچر دکھایا ہے وہاں کے علاقائی رقص اور علاقائی موسیقی ہے خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو خاص طور پر یہاں باد کی شہریوں کوئی اتنا نہیں آئیڈیا وہاں کے پہاڑوں کی زندگی کیسی ہے بہت ہی دلکش رنگ ہے ان کے اور ہمیں دنیا بھر میں اپنی ثقافت کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ کسی جو قوم ہوتی ہے اس کی پہچان اس کی ثقافت سے ہوتی ہے یہاں پر مختلف اسٹالز لگے ہوئے ہیں ان کے کلچر کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں مختلف چیزیں ان کی یہاں پر مل رہی ہیں ڈرائی فروٹس مل رہی ہیں اسلام آباد میں پہلی بین الاقوامی ہاؤسنگ ایکسپو جاری ہے پچاس سے زائد مقامی اور بین الاقوامی بیلڈرز اور ڈیویلپرز کے ساتھ ریل سٹیٹ انڈرپرائز بھی شرکت کر رہے ہیں یہ کانفرنس گیارہ دسمبر تک جاری رہے گی اس ادف حفظ رپورٹ کریں گی انٹرنیشنل ہاؤسنگ ایکسپو میں شلٹر فور آل کے انوان سے ہونے والی تقریب میں مسلم لیکنون کے رہنما ریٹائٹ کیپٹن سفتر نے خصوصی طور پر شرکت کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اصل مسئلہ چھت کا ہے سازگار پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے ایک علمیہ اس پاکستان کا وہ علمیہ کیا ہے کہ ہمارا پیسہ اور سیز کا پیسہ ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے لوگ کھا گئے شباز شریف صاحب نے بدور چیف منسٹر ایک اور سیز سیل بنایا ہر ایک اپلیکیشن بھی یہ تھا دوسرے مگررین نے کم آمدنی والے طبقات کو آسان شرائط پر ہاؤسنگ کرزیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہمارے جو ملک کی اس وقت ضرورت ہے ہاؤسنگ نیڈ، ایکنومک ریوائیول ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری جو الائیڈ انٹرسٹریز ہیں سیمنٹ، بریکز، سٹیل ان سب کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے ہم ایسی بیلڈنگ کی ٹیکنالوجی لائیں جو آئندہ کبھی سلاب اور ایسی جو نیچرل کلائمیٹیز ہوں اس میں وہ بچ جائیں اور لوگوں کو اتنا نقصان نہ ہو ہاؤسنگ ایگزیبیشن وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جب ایک تو لوگوں کو انفرمیشن ملتی ہے اوینس ملتی ہے اس سے بڑے بڑے انویسٹرز اکٹھے ہوتے ہیں بہت سے ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں آپ کو پراپٹی سے لیٹیڈ پلوٹس، پروجیکس، کمیشل، ایویٹھنگ پھر کنسٹرکشن بھی سب کچھ آپ کو ملتی ہے انڈر ون روف انٹرنیشنل ہاؤسنگ ایکسپو گیارہ دسمبر تک جاری رہے گی عوام کی بڑی تعداد پراپٹی ڈیولپمنٹ کی سکیموں میں دلچسپی لے رہی ہے پراپٹی سیکٹر ملکی معیشت کا اہم حصہ ہے جو عوام کو سرمایہ کاری کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے صدف افضل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد قدر بہاولپور میں جاری تین روزہ رنگرنگ پرفارمنگ آرٹس فیسٹیبل ختم ہو گیا علاقائی رقص گلوکاری اور ادھکاری میں نوجوان طلبہ و طالبات نے آلہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا مزید تفصیل بتا رہے ہیں مختار انجم اپنی اس ریپورٹ میں پرفارمنگ آرٹس سوسائیٹی اسلامی نیوزٹی بہاولپور کے ذریعہ احتمام ہونے والا تین روزہ پرفارمنگ آرٹس فیسٹیبل اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا خواجہ فرید آریٹوریم میں منقدہ فیسٹیبل میں نوجوان طلبہ و طالبات نے گلوکاری مزایہ خاکوں علاقائی رقص اور ڈراما پرفارمنس کے ذریعے خوفان کا مظاہرہ کیا اور داد وصول کی آو مائی بیوٹیفل مامی وہ میں ذرا جوائنٹ سیشن میں ہوتا ہوں دیکھیں مجھے اس کے موبائل اسمال کرنے سے مسئلہ نہیں ہے مجھے ہر انسان کے موبائل اسمال کرنے سے مسئلہ ہے ہم طلبہ و طالبات کی پرسینلٹی گرومنگ کرتے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو جو ہنٹ کرتے ہیں اور ان کی کیپسٹی بیلڈنگ اور ان کے اندر کانفیڈنس بیلڈنگ کرتے ہیں اس کے ذریعے ایک اماؤنٹ جنریٹ کرتے ہیں جو کہ ہم پریولیج سٹوئنٹس اور نیڈی سٹوئنٹس کے لیے جو ہے وہ سکولرشپ کی شکل میں ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں اس طرح کے پروگرامز سے جہاں طلبہ و طالبات کی اندر چھپی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان میں مستقبل میں پروفیشنللزم کی تربیت مکمل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کی جو آنف سے رومی پارک میں گلے داؤدی کی نمائش سچ گئی تفصیل بتائیں گے یاسر حسین رومی پارک راولپنڈی میں خزان کے خوبصورت پھول گلے داؤدی کی نمائش سجا دی گئی اسٹریشن کمانڈر راولپنڈی کینٹ برگیڈیر سلمان نظر نے تین روزہ نمائش کا افتتاح کیا رنگ برنگ پھولوں کو سجانے کے لیے تعلیمی اداروں ہارٹی کلچر اور فلورا کلچر میں دلچسپی رکھنے والی سوسائٹیز نے برپور حصہ لیا نمائش میں طالبات کی بنائی ہوئی پھولوں کی پینٹنگز بھی رکھی گئی ہیں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسٹریشن کمانڈر راولپنڈی کینٹ اور دوسرے مقررین نے کہا باکہ ہمیں اپنے گروں گلیوں اور شہر کو پھولوں کی طرح خوبصورت بنانے اور ماحول کو ساف سترا رکھنے کے لیے انفرادی طور پر حصہ لینے کی ضرورت ہے نمائش کا مقصد بیسیک ہی یہی ہے کہ تمام لوگوں کو بھی اور ایک تو نہ صرف ہم اپنی انوائرمنٹ کو نیٹ اینڈ کلین اور قدر کل بنائیں جس طرح اپنے گر کو ساف رکھ رکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اپنی جو سراؤنڈنگز ہیں اس کو بھی اپنے انوائرمنٹ کو بھی ساف رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان پھولوں کو پہچانے اور اپنی زندگی میں ان کے رنگوں کو استعمال کریں دوگلے دعودی کا فلار ہے اس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں جب گروہ کرتے ہیں تو کام اس کو تفیسٹ فلار سمجھا جاتا ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انکرش کیا جائے کہ لوگ آئیں آگے آئیں اور جتنی بھی پلانٹیشن گرینری اور ٹریز وغیرہ وہ پلانٹ کر سکتے ہیں وہ کریں شہریوں نے رابلپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے اس اقدام کو سراہا اس موقع پر نمائیہ کارکردگی دکھانے والوں کو شیلڈز اور سرٹیفیکیٹ بھی دیا گئے یاسر حسین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز رابلپنڈی مہگمہ انصداد دہشتگردی مردان نے نوشہرہ کے علاقے جڑوبہ میں دہشتگردوں کی موجودتی کے تلا پر کارروائی کی ترجمان پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران چار دہشتگرد حلاق ہو گئے جو چار سدہ مردان اور پشاور میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں تھاناجات اور پولیس موبائل پر دھماکوں میں ملوث تھے حلاق دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا معروف پاکستانی ادکارہ ماہرہ خان نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقدہ ریڈ سی فلم فیسٹیول میں شرکت کی اس معاقب پر انہوں نے کہا کہ ان کا جدہ کا یہ پہلا دارہ تھا اور وہ فن اور ثقافت کی اس رنگرنگ پروگرام میں شرکت پر بہت خوش ہیں فیسٹیول میں ماہرہ خان نے مختلف ثقافتوں کے درمیان بندھن کو مزید مضبوط بنانے کی مناسبت سے فلم اور فن کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اثار کیا ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدی ناظرین گلگت بلدستان کے دور دراز علاقوں میں برفاری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے شدید سردی اور برفاری کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے موسم کے حوالے سے مزید تفسیرات جانتے ہیں نمائندہ پی ٹی ویڈیوز شمس و رحمان سے شمس و آگاہ کیجئے گا کیا تفسیرات ہیں جی بلکل گلگت بلدستان کے دور دراز علاقوں میں رات دے سے شدید برفاری کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتاتا چلوں کی شدید برفاری اور سردی کے باعث لوگ جو ہیں وہ گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے ہیں میں اس وقت موجود ہوں اسطور کے ذریعہ کورٹر بوری کوڈ میں اسطور میں بھی رات دے سے بالائے علاقوں میں برفاری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اکثر دو دراز جو بارائی لاتے ہیں وہاں سے جو زمینی جو راتہ ہے وہ ہیڈکوارٹر کے لیے منکتہ ہو چکا ہے دوسری طرف ہے اس شدید برفاری کے بعد سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے مقمہ موسمیات کے مطابق اگل ایک سے دو روز تک بھی برفاری کا یہ سلسلہ جاری رہے گا بہت شکریہ شمس و رحمان تفسیرات سے آگاہ کرنے کے لیے رازین بیک پر موسمیات کی مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جوزی طور پر عبر علود رہے گا تاہم بالائی خبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقمات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفاری کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش اور سرد رہا جبکہ گلگت بلتستان اور شماری بلتستان میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم شدید سرد رہا آج ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت لے اور زیارت منفی پانچ کالام چار اور گوپس میں تین ڈگری سنٹیگری ایٹ ریکارڈ کیا گیا